بسم اللہ الرحمن الرحیم سندو نے گولیو کا نشانہ بنایا ہے اور جس کی اس میں موت واقع ہو چکی ہے جی ہاں بالکل آپ کو بتا دے کہ یہ خبر جو ہے جمہو کشمیر کے انتناک سے اس میں سامنے آ رہی ہے جہاں پر انتناک کا جنگلات منڈی علاقہ بتایا جا رہا ہے اور وہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے جو کہ نامعلوم بندو بردارو یعنی کی بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت پر سندو کے دورہ ایک سویلین پر اٹیک ہوا ہے اور جس کا نام ڈیپو بتایا جا رہا ہے جو کہ ادنپور کا رہنے والا ہے اور ایک پرائیویٹ سرکس میں کام کر رہا تھا یہ جی ہاں بالکل آپ کو بتا دے کہ بتا جا رہا ہے یہ ایک پرائیویٹ سرکس میں کام کر رہا تھا پرائیویٹ سرکس میلے میں کام کر رہا تھا جس پر آج شام جو ہم نامعلوم بندو بردارو کی اور سے حملہ کیا گیا اور جسے شدید زخمی کر دیا تاہم اسے نزدیکی ہسپٹل ضرور پہنچایا گیا لیکن جہاں پر اسے مردہ قرار دیا ہے جی ہاں بالکل اس سمعے کی بڑی خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بتا دے کہ جو پچھلے کہیں سمعے سے اگر دیکھا جائے تو سویلین کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن پچھلے کوش سمعے کی اگر بات کرے تو اس طرح کے اٹیک جو ہے وہ تھم چکے تھے لیکن آج ایک بار پھر سے جمہو کشمیر پولیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ جانکاری تھی کہ عدم پور کا رہنے والا دیپو اس کا نام بتا جا رہا ہے جو کہ ساؤت کشمیر انتناگ میں ایک پریویٹ سرکس میں کام کر رہا تھا اور جو کی جس کو آج شام گولیوں کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد وہ زخمی ہو گیا اور اس سے وہاں سے نزدیکی ہسپٹل ضرور پہنچایا گیا لیکن وہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہے اور کافی سمع کے بعد آج ایک بار پھر سے یہ اٹیک دیکھنے کو ملا ہے جس میں ایک سویلین کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور اس واقعے کے فوراں بعد ہی سیکیورٹی فورس کی ٹیم جو ہے وہ اس موقع پر پہنچ گئی بھی شروع کر دی ہے جی ہاں بالکل آپ کو بتا دیں کہ یہ سویلین جو ہے اس کا نام دیپو بتا جا رہا ہے جو کہ اودمپور کا رہنے والا ہے ایک پریویٹ سرکس میلہ میں کام کر رہا تھا اور امیوزمنٹ پارک نیر جنگلات منڈی جی ہاں بالکل امیوزمنٹ پارک جنگلات منڈی کے پاس جو ہے اس پر انتناگ میں آج اٹیک ہوا اور جس کے بعد اسے ہاسپٹل ضرور پہنچایا گیا لیکن وہاں پر وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا اور اس کے بعد جمہ کشمیر پولیس نے ٹویٹ کرتے ہوئی یہ جانکاری تھی کہ یہ دیپو نامی ایک سویلین شخص پر اٹیک ہوا ہے نامعلوم بندوق برداروں کے اور سے جس کے بعد وہ زخمی ہوا سویلین شخص پر اٹیک ہوا